جرعت کا نام ہے دیو بندوالے عالی مقام ہے دیو بندوالے جرعت کا نام ہے دیو بندوالے عالی مقام ہے دیو بندوالے جرعت کا نام ہے دیو بندوالے عالی مقام ہے دیو بندوالے عالی مقام ہے دیو بندوالے ہمارے درمیان ایک بہت ہی عظیم شخصیت جلوہ افروز ہو چکی ہے جو محتاج تعرف نہیں ہے اس سے قبل کہ میں حضرت والا کو دعوتی خطابت دوں میں آپ حضرات آپ سب کے محبوب شائل مددہ خیر انام جن کی شورت بہت دور دور تک ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز اور ایسے انداز سے نوازہ ہے جن کے اناتے کلام کو سننے کے لئے نہ جانے کتنے دل بیتاب اور کتنے کان ترستے رہتے ہیں آپ حضرات کے درمیان اس شخصیت بھی جلوہ افروز ہے میں بہت ہی عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں مددہ خیر انام جناب حضرت مولانا امانت اللہ صاحب قاسمی ناظم تعلیمات جامعہ مظہرل عبنان بارہ سے کہ محصول تصریف لائیں اور اپنے اناتے کلام سے سامائیں ان کو محضور فرمائیں اشتریف پتشی فرما امامی علمائی کلام آج کی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں میرے صدیق محترم حضرت مولانا زین اللہ عبدین صاحب قاسمی داؤں برکاتہ ملالیہ جنہوں نے مجھے ناظم پاک کے لئے آپ حضرات کی خدمت میں حضر کیا میں ناظم جلسہ سے عزادت چاہتے ہوئے ناظم پاک سے قبل حمد کے چند شیر آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں سامات فرما ایک نسنے ہی طرح دیا گیا تھا کسی شاعر کا کہ رب کا ذکر کرتی ہیں مچھنیاں سمندر میں کیا کہنے میں نے اس کا گناہ لگاتے ہوئے مطلع بنا دیا مطلع بنا کر چند شیر کہے ہیں ہم کے سامات فرما کہ ہم تو ذکر کرتے ہیں کیا کہنے ہم تو ذکر کرتے ہیں مسجدوں میں گھر گھر میں ہم تو ذکر کرتے ہیں مسجدوں میں گھر گھر میں ہم تو ذکر کرتے ہیں مسجدوں میں گھر گھر میں رب کا ذکر کرتے ہیں مچھنیاں سمندر میں رب کا ذکر کرتے ہیں مچھنیاں سمندر میں رب کا ذکر کرتے ہیں اور آج اس دنیا کا انسان روضی کی تلاش میں دردر بڑھتا پھرتا رہتا ہے اور روضی کی تلاش کرنے میں اللہ کی علوہیت کو بھول جاتا ہے اس کی عبادت کو بالائے طاق دیتا ہے میں آج کے اس پرگرام میں ہمارے دوست مجیب میڈیا جو بمبئی ستشیف لائی ہے میں شیر کو اس میڈیا کے ذکرے سے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں سماتھا میں ارساد ارساد کہ تو ہی رزق دے تو ہی دیتا ہے سب کو ززق زندگانی کہا تو ہی دیتا ہے سب کو ززق زندگانی کہا تو ہی دیتا ہے سب کو ززق زندگانی کہا کیڑ کو دیا تو لے کیڑ کو دیا تو لے پتیا ہے پتھر میں بہت 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہم سب گناہکار ہیں خطاہکار ہیں میں نے یہ شیر کہا ہے سماتھا میں ارساد ہو بخش دے میرے مولا آمین بخش دے میرے یا ربا ہم خطا ہم سیاہ داروں کو بخش دے میرے مولا بخش دے میرے یا ربا موسیقی بخش دے میرے مولا ہیترے رجسٹر میں گتھریاں گناہوں کی ہیترے رجسٹر میں باہ خود تاجمائی کی ہے ایک سچائی کا اظہار کر دیا ہے آردو اور طمنہ کا اظہار کیا ہے اللہ سے دعا مانگی ہے میں تمامی علمائی کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے یہ شیر آپ تک پہچا رہا ہوں خاص طور سے آج کے مہمان موسم حضرت مولانا الحاصل زفر کامال احمد صاحب مظاہری دم پر قاتم حضرت مولانا کی دعائیں چاہتے ہوئے یہ شیر آپ تک پہچا رہا ہوں سماتر میں خواب میں کہاں تک میں دے خوبت خضرہ خواب میں کہاں تک میں دے خوبت خضرہ خواب میں کہاں تک میں دے خوبت خضرہ لکھ دے اب حقیقت بھی لکھ دے اب حقیقت بھی تو میرے مقادر میں لکھ دے اب حقیقت بھی تو میرے مقادر میں دعاؤں کے ساتھ مقادر بھی حضرت کر رہا ہوں سماتر میں کہ نا تبا امانت پر کیا کہنے نا تبا امانت پر مولا و کرم کر دے نا تبا امانت پر مولا و کرم کر دے نا تبا امانت پر مولا و کرم کر دے ڈھک لے یہ غریبی کو ڈھک لے یہ غریبی کو اپنی تنگ چادر میں ہم تو ذکر کرتے ہیں مسجدوں گھر گھر میں رب کا ذکر کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں بہت خوب بہت خوب معصر اللہ آئیے حمد پاک کے بعد نا تباک کا ایک مرکلا چند شیر آپ فضلات کی خدمت میں حضرت کرنا چاہوں گا دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی و علیہ وسلم ابھی میرے کچھ دوستوں نے دورانے ہم فول مالے سے استقبال کیا میں یہ مطلع ان کی نظر کرتے ہوئے چند شیر حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہم سماتھا فرمائے ارساد ہو کہ پھول گلشن کے ناو پھول گلشن کے ناو کوئی کلیہ چھی لگے خول گلشن کے ناو کوئی کلیہ چھی لگے خول گلشن کے ناو کوئی کلیہ چھی لگے مصطفیہ 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 کے شہر کی ہاں مصطفیہ کے شہر کی مجھ تو کلیہ چھی لگے خول گلشن کے ناو کوئی کلیہ چھی لگے اور کاش خوابوں میں مجھے ہو جائے دیدار نبی کاش خوابوں میں مجھے ہو جائے دیدار نبی پیاسی آنکھوں کو میرے پیاسی آنکھوں کو میری ہاں پیاسی آنکھوں کو میری بس بس وہ کلیہ چھی لگے خول گلشن کے ناو کوئی کلیہ چھی لگے اور کس طرح سے عشق ہونا چاہیے اس قدر عشق نبی میں ڈوب جاؤں بے خدا میرے یا قابو میرے یا قابو میرے یا قابو میرے یا قابو میری زیوان کی اچھی لگے مطفیٰ کے شہر کی مجھ کو گلیہ چھی لگے اور مقتصمت فرمال ہے ارسادو گمبہ دے خددہ کے سائے میں امانت جو کٹے کیا کہنے ہیں گمبہ دے خددہ کے سائے میں امانت جو کٹے گمبہ دے خددہ کے سائے میں امانت جو کٹے پا خدا پا خدا مجھ کو وہی بس پا خدا مجھ کو وہی بس زندگی اچھی لگے اللہ 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 کے ناب کو ہی کلیہ